اسلام علیکم کیسے آپ سب آج بناوں گی میں بہت ہی مزیدار چٹپٹی کراری ایک چکن کی فرائی کلیجی ریسپی توا کلیجی مسالہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بہت مزیداری ریسپی ہے بہت ہی آسان کوئی اور جلدی سے بن جانے والی ریسپی ہے اور امید انشاءاللہ ریسپی آپ کو پسند بھی آئے گی بہت مزے گی یہ بن کے تیار ہوگی تو چلیے اس کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر پین میں میں نے تقریباً ہاف کپ کے قریب آئل کا لے لیا تھا اس میں میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاس جو میں نے بلکل باریک چوپ کر لی تھی اس کو بس ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہونے تک میں پکاؤں گی زیادہ دیر اس کو نہیں پکانا بہت مزے کی یہ ریسپی ہے بہت کوئک بھی ہے ایزی ہے جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے تو اسے آپ ضرور ٹرائی کریے گا بس دیکھئے ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ کلر ہوا ہے پیاز کا تو ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اب ادھرک لیسن کے ساتھ اور پیاز کو میں اچھے اسے فرائی کروں گی ہلکا گولڈن براؤن ہونے تک میں اس کو فرائی کروں گی یہ دیکھئے اس کو بس یہ دیکھئے کتنا زبرزر سا اس کا گولڈن براؤن سا کلر ہو چکا ہے یہاں پر کلیجی ہے میرے پاس تقریباً ڈیر پاؤ کے قریب چکن کی کلیجی ہے اچھی طرح سے میں اس کی صفائی کر لی تھی پھر واش کر لیا تھا اس کو تو اب اس کو ہم فرائی کریں گے ادھرک لیسن اور پیاز کے ساتھ میں کلیجی کو بڑے اچھے سے فرائی کروں گی اس وقت تک فرائی کروں گی جب تک کہ کلیجی کا جو پانی ہے وہ ڈرائے نہیں ہو جائے گا چکن کی کلیجی آپ کو پتا ہے یہ تو منٹوں میں بن کے تیار ہونے والی رسپی ہے تو بس جھڑ پٹ سے ہم اس کو بڑے ایزی سے وے میں بنائیں گے یہ دیکھئے اچھی طرح سے کلیجی کو میں نے فرائی کر لیا ہے جو کلیجی کا پانی سا تقریباً وہ بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب یہاں میں اس میں کچھ سپائسی زیٹ کروں گی کوٹر ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی کا شامل کیا ہے ایک ٹی سپون میں اس میں کٹا ہوا دھنیا شامل کروں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں کٹی ہوئی لال مچوں کا شامل کروں گی نمک اور میچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھئے گا نمک میں اس میں بیٹھ کروں گی وہ تھوڑا سا اینڈ میں جا کے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھی طرح سے ان مسالوں کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا یہاں پہ بس میں اس میں پانی ایڈ کروں گی وہ اس لیے کہ مسالے جو ہیں وہ ہمارے جلے نہ اچھے سے مسالے فرائی ہو جائیں کلیجی کے ساتھ بس تقریباً دو سے تین ٹی سپون اس میں میں نے پانی کے ایڈ کی ہیں بس اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا یہ پانی فوشک ہونے تک اس کو پکاؤں گی دیکھئے مسالے جو ہم نے ڈالے تھے وہ بھی بھون چکے ہیں پانی جو ہے وہ بھی تقریباً خوشک ہو گیا ہے دہی ہے یہاں پر میرے پاس تقریباً فو ٹیبل سپون تو وہ اس میں میں شامل کر دوں گی اور اب اس کو میں دہی کے ساتھ پکاؤں گی دہی کا پانی خوشک ہونے تک ہم اس کو اور فرائی کریں گے اسی پروسیجر میں ہماری جو کلیجی ہے فرائی کرنے میں وہ بلکل زبردستی جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے گی دہی کا پانی خوشک ہونے تک بس اس کو ہم پکائیں گے اچھی طرح سے اسے مکس کروں گی ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی کو شیئر بھی کیا کریں بیل آئیکن پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے یہاں میں ایک ٹی سپون اس میں اب نمکہ شامل کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کر سکتے ہیں اچھی طرح سے میں اسے مکس کروں گی اب اس کی ہمیں بس بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ جو سارا پانی ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے یہاں پہ پانچ سے چھے ہری مرچیں تھی میرے پاس جنہیں میں نے باریک کٹ کی وہ اس میں شامل کر دیا ہے ہر دھنیا باریک کٹا ہوا وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور ایک لیمون کا رسس میں میں وہ شامل کروں گی مکس کروں گی اس اچھی طرح سے بہت مزدہ چٹ پٹی کراری یا سپائسی سی ہماری جو ہے کلیجی وہ بن کے تیار ہوگی آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کوئی ایزی جھٹ بٹ سی بن جانے والی ریسپی ہے بھنائی اچھی سی میں اس کی کر چکی ہوں پانی دیکھیں سارا جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور ہماری مزدہ دار سی یہ کلیجی اب ریڈی ہے کٹا ہوا باریک ادرک میں نے اس میں وہ شامل کیا ہے مکس کروں گی اور یہ دیکھیں ہماری مزدہ دار طرح فرائے کلیجی جو ہے وہ ریڈی ہے ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسپی کو شیئر بھی کیا کریں پھر ملوں گی انشاءاللہ آپ سے ایک اور نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گے